اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے میرو اور تھنڈر روزہ کی ریٹرن اے ای ڈیو پہ دوستو دونوں ہی بیک سٹیج پر نظر آئے اور یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ٹونی خان کے آفیس میں کیا کرنے جا رہے تھے حالانکہ جب کسی سوپر سٹار کی ریٹرن ہوتی ہے اور وہ بھی کافی عرصے کے بعد تو وہ رنگ میں آتے ہیں اور ایسے دھماکے دار زبردست انداز سے آتے ہیں کہ دیکھ کے مزہ آجاتا ہے ایسے خون گرم آجاتا ہے دوستو لیکن ان دونوں کی سمجھ نہیں آئی یہ آئے اور ٹونی خان کے آفیس میں چلے گئے میرو کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دیتے ہیں پہلے یہ ای ڈیو ای میں تھے روسیو کے نام سے وہاں پہ بھی ان کا اچھا خاصا بھائی تیل کا تھا لیکن اس کے بعد پھر یہ ای ڈیو میں آگئے اور یہاں بھی انڈیفیٹڈ رہے اور بہت ہی ان کی زبردست یہاں پہ پرفارمس رہی اب کیونکہ یہ ٹونی خان کے آفیس میں گئے ہیں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے یعنی کہ تھنڈر روزہ اور میرو کو کوئی نہ کوئی ٹائٹل کا میچ ملنے والا ہے تھنڈر روزہ تو ویسے ہی حق دار ہیں اپنے ٹائٹل کے لیے اور روسیف کو بھی شاید اب ملنے والا ہے ملنے والا ہے